وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ تو گزشتہ سبق میں نماز کا طریقہ بیان ہو رہا تھا اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ جب رکو سے انسان سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر تکبیر کہے گا اور سجدے میں چلا جائے گا سجدہ کرے گا بھئی اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ سجدے میں جائے گا تو کس طرح جائے گا وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ اور رکھے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس کی کیا وجہ دلیل اس کی کیا کہتے ہیں لِأَنَّ وَائِلَ بَنَا حُجْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصف صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نماز کا وصف بیان فرمایا اس کی کیفیت بیان فرمائی یعنی اپنے عمل کے ذریعے دکھلایا کہ حضور علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے تھے فَسَجَدَا تو انہوں نے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا سجدہ کیا حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ وہ عمل کے ذریعے گتلا رہے تھے بھئی تو فَسَجَدَا تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا وَدْدَعَمَ عَلَى رَاحَتَئِهِ یہ تصنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو راحتن کہتے ہیں ہتھیلی کو وَدْدَعَمَ عَلَى رَاحَتَئِهِ اور انہوں نے سہارا لیا اپنی دونوں ہتھیلیوں پر وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ اور بلند کیا عجیزتہ اپنے پچھلے دھڑ کو عجیزہ کہتے ہیں بھئی انسان کے بدن کا وہ حصہ جو زمین پر بیٹھتے ہوئے رکھتا ہے یعنی سورین اور تو اپنی پچھلے دھڑ کو اونچہ کی ہے یعنی جس طرح انسان سجدہ کرتا ہے کہ دونوں ہاتھ کس پر ہوتے ہیں زمین پر ہوتے ہیں اور ماتھاپ زمین پر ہوتا ہے اور پچھلا دھڑ کیا ہوتا ہے اونچہ ہوتا ہے وہ بتلا رہے ہیں تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی نماز کی کیفیت بیان فرمائی اور اس کا طریقہ بتلایا کر کے دکھلایا اور وہ کرتے ہوئے انہوں نے بتلاتے ہوئے کس طرح کیا حضور علیہ ابن حجر نے سجدہ فرمایا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پر سہارہ لیا یعنی سجدے میں جاتے ہوئے وَرَفَعَ عَجِزَتَهُ اور اپنے پچھلے دھڑ کو بلند کیا وَوَزَعَ وَجْحَهُ بَيْنَكَفْئِهِ اور یہ مطن ہے پھر نماز پڑھنے والا کیا کرے گا وَوَزَعَ وَجْحَهُ بَيْنَكَفْئِهِ رکھے گا اپنے چہرے کو بَيْنَكَفْئِهِ اپنے ہتھیلیوں کے درمیان وَيَدَيْهِ حِزَا اُوزُنَيْهِ يَدَيْهِ کا عطف ہے وَجْحَهُ پَر وَوَزَعَ يَدَيْهِ حِزَا اُوزَنَيْهِ اور رکھے گا اپنے دونوں ہاتھ کہاں پر حِزَا اُوزُنَيْهِ دونوں کانوں کے بالمقابل بھئی ان کے برابر میں لِمَا رُوِيَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَكَذَالِكَ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسا فرمایا بھئی تو سجدے کا کیا طریقہ ہے انسان کے دونوں ہاتھ جو ہیں کانوں کے برابر میں ہو اور چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں ہو اس طرح ہاتھ رکھے گا بھئی بعض لوگ ہاتھ رکھتے ہیں ہاتھ سر کے برابر یا اس سے آگے نکلے ہوتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں بھئی مصنون طریقہ کیا ہے کس طرح ہونا چاہیے کہ چہرہ ہتھیلیوں کے درمیان آئے بھئی چہرہ ہتھیلیوں کے درمیان اور انہوں نے بتلایا مصن کے اندر بھئی کہ دونوں ہاتھ کیا کرے زمین پر رکھے اور پھر اپنے چہرے کو رکھے تو اس میں ترتیب یاد رکھئے بھئی علماء نے طریقہ بیان کیا کہ انسان جب سجدے میں جائے تو گھٹنے بھی زمین پر رکھنے ہیں ہاتھ بھی رکھنے ہیں اور پیشانی اور ناک بھی زمین پر رکھنی ہے تو کس ترتیب سے رکھیں گے تو یاد رکھئے گھٹنے دونوں ہاتھ پیشانی اور ناک ان میں سے جو حصہ زمین کے قریب ہے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اس کو زمین پر رکھے گا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو زمین کے قریب ہے پھر اس کو رکھیں گے زمین پر پھر تیسرے نمبر پر جو قریب ہے اس کو زمین پر رکھیں گے اور سجدے میں جو سب سے انچا حصہ ہے اس کو زمین پر رکھیں گے تو لہذا سب سے قریب کونسا حصہ گھٹنے تو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے گا اس کے بعد ہاتھ ہیں پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے گا پھر اس کے بعد ناک ہے تو پھر ناک رکھے گا اور سب سے آخر میں پیشانی اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کا عکس ہوگا عکس بھئی یعنی پہلے ماتھے کو اٹھائیں گے پھر اس کے بعد ناک کو اٹھائیں گے زمین سے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے سورت سمجھ میں آگئی صحب قدوری فرماتے ہیں اور سجدہ کرے گا اپنی ناک پر وجب ہتی ہی اور اپنی پیشانی پر یعنی سجدے میں ناک بھی زمین پر رکھے گا اور پیشانی بھی لئنن نبی علیہ السلام وازب علیہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی فرمائی ہے فَإِنِ قْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اگر نماز پڑھنے والے نے اکتفا کر لیا ان دونوں میں سے کسی ایک پر یعنی سجدے میں صرف پیشانی زمین پر رکھی ناک رکھی نہیں یا صرف ناک رکھی زمین پر پیشانی زمین پر نہیں رکھی صرف ایک پر اکتفا کر لیا جَازَ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ تو یہ جائز ہے امام صاحب کے نزدیک یعنی اس کی نماز ہو جائے گی اس کا سجدہ ہو جائے گا اور سجدہ تو فرض تھا تو نماز بھی ہو جائے گی وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْأَنفِ إِلَّا مِنْ عُزْرِنْ کہ ناک پر اکتفا کرنا جائز نہیں إِلَّا مِنْ عُزْرِنْ مگر کسی عُزر صاحبین فرماتے ہیں صرف پیشانی پر اکتفا کر لیا پیشانی زمین پر رکھی ناک نہیں رکھی پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر صرف ناک پر اکتفا کرتا ہے ناک زمین پر رکھی ہے اور پیشانی نہیں رکھی یہ جائز نہیں ہے إلَّا یہ کہ کوئی عُزر ہو مثلا ماتے پر کوئی زخم وغیرہ ہے ماتا تو زمین پر رکھی نہیں سکتا صرف کس پر زمین پر رکھا ناک کو تو یہ تو عُزر کی وجہ سے ہے پھر جائز ہے ویسے جائز نہیں وَهُوَ رِوَایَتٌ عَنْهُ اور یہی ایک روایت ہے امام صاحب سے بھی وہ بھی فرماتے ہیں صرف ناک پر اکتفا جائز نہیں یہ ایک روایت ہے لِقَوْ لِهِ دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبین کے قول کی کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر مجھے کیا حکم دیا گیا ہے مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وَعَدَّ مِنْ حَلْ جَبْحَتَ اور حضور علیہ السلام نے ان میں سے پیشانی کو شمار فرمایا ان سات ہڈیوں میں کس کو گنا پیشانی کو بھی گنا اس کو بھی شمار کروایا تو یہ صاحبین کی دلیل ہے معلوم ہوا پیشانی کا رکھنا سجدہ میں ضروری ہے بھئی ضروری اس کو نہیں رکھے گا تو سجدہ ہی ادانی ہوگا وَلِي أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ اور امامِ آزا ابو حنیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّا سُجُودَ يَتَحَقَّقُ بِوَضْعِ بَعْضِ الْوَجْهِ کہ سجدہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے بعض چہرہ رکھنے سے چہرے کا کچھ حصہ زمین پر رکھ دے تو سجدہ پایا جائے گا سجدہ ہو جائے گا بھئی کیونکہ سارا چہرہ تو انسان زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا کوئی ایسی صورت ہے کہ سارا چہرہ انسان زمین پر رکھ دے سارا چہرہ تو زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا ایک دائیں جانب ہے وہ رکھے گا تو بائیں جانب نہیں ہو سکتی بائیں جانب رکھے گا تو دائیں جانب نہیں نیز اسی طرح ناک اور پیشانی اس کی وجہ سے یہ جو ناک کے ساتھ والا چہرے کا حصہ ہے وہ تو نیچے ہے ناک اونچی ہے وہ حصہ تو لگ ہی نہیں سکتا زمین پر سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا سجدہ میں کچھ چہرہ ہی رکھنا پڑے گا سارا چہرہ تو رکھ ہی نہیں سکتے یہ معنی ہے کہ سجدہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے کچھ چہرہ زمین پر رکھنے سے وہو المعمور بھی اور سجدہ ہی معمور بھی ہے اسی کا حکم دیا گیا ہے امان صاحب کی دلیل چر رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے سجدے کا حکم دیا گیا ہے سجدہ معمور بھی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں ورکہ ہو وز جدو تو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور سجدے کے اندر پورا چہرہ تو رکھا نہیں جا سکتا سجدہ تو ہو گئی کس طرح بازے چہرہ کچھ چہرہ رکھنے سے ہوگا اور اب اس کچھ چہرے میں سے رخصار اور ٹھوڑی جو ہے یہ بل اجماع خارج ہیں بھئی یہ سجدے میں یہ نہیں رکھے جائیں گے بلکہ کیا رکھے جائے گا پیشانی اور ناد تو کہتے ہیں سجدہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے کچھ چہرے کو زمین پر رکھنے سے وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ اور وہی سجدہ ہی تو مامور بھی ہی ہے اسی کا حکم دیا گیا ہے اِلَّا أَنَّ الْخَدَّ وَزَّقَنَ خَارِجٌ بِالْإِجْمَاعِ مگر یہ کہ رخصار جو ہے وَزَّقَنَ اور تھوڑی جو ہے خارج بِالْإِجْمَاعِ یہ خارج ہیں بھئی بِالْإِجْمَاعِ یہ خارج ہیں وَجْحُ فِي الْمَشْخُورِ اچھا تو امام صاحب کی کیا دلیل ہوئی کہ جہرے کا کچھ حصہ زمین پر رکھیں تو سجدہ ہو جائے گا کیونکہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تھوڑی اور رخصار تو بِالْإِجْمَاعِ خارج ہیں باقی کیا رہ گئے ناک اور پیشانی رہ گئے ناک اور پیشانی تو ان کو زمین پر رکھ دیں گے تو سجدہ ہو جائے گا اب اس میں صرف ناک رکھ دے تو بھی بازِ چہرہ زمین پر رکھ دیا صرف پیشانی رکھ دے تو بھی کیا ہوا بازِ چہرہ زمین پر رکھ دیا تو لہٰذا دونوں میں سے ایک پر بھی اکتفاق کر لیا جائے تو یہ جائز ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی وَالْمَذْكُورُ فِي مَا رُوِيَ اور مذْكُورُ اس حدیث کے اندر جس کو روایت کیا گیا الوجھو اس میں لحظِ الوجھو آیا ہے فی المشہوری مشہور روایات کے اندر صاحبین نے تو حدیث کیا ذکر کی تھی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اُمِرْتُ اَنْ اَسْ جُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْزُمِينَ وَعَدَّ مِنْ حَلْ جَبْحَتَ اور حضور علیہ السلام نے ان میں کیا شمار فرمایا ہے بیشانی ان سات ہڑیوں کو گنواتے ہوئے حضور علیہ السلام نے پیشانی کو ذکر فرمایا صاحبین نے یہ حدیث ذکر کی ہے اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جو مشہور حدیث ہیں ان کے اندر پیشانی کا ذکر نہیں بلکہ الوجھو چہرے کا ذکر آتا ہے کس کا ذکر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے سات ہڑیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان میں کس کو شمار فرمایا آپ نے چہرے کو شمار فرمایا جبہا کو نئی مشہور روایات میں جبہا کا لفظ نہیں ہے بلکہ چہرے کا ذکر ہے اور چہرہ ابھی ذکر ہو گیا کہ سجدہ میں کیا کیا جاتا ہے بعض چہرے کو زمین پر رکھا جاتا ہے اور تھوڑی اور رکھ سار تو بلجما خارج ہیں باقی صرف ناک اور پیشانی رہ گئے تو ان میں سے جس کو بھی زمین پر رشت دیں گے سجدہ ادا ہو جائے کیونکہ ناک صرف ہے یہ بھی بعض وجہ ہے چہرے کا بعض حصہ ہے اور پیشانی بھی چہرے کا بعض حصہ ہے یہ معنی ہے والمذکور فی ما والمذکور فی ما روی الوجہ فی المشہوری اور مذکور اس حدیث کے اندر جس کو روایت کیا گیا اس میں الوجہ کا لفظ ہے فی المشہوری مشہور روایات میں وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَرْرُقْبَتَيْنِ سُنَّةٌ عِندَنَا لِتَحَقُقِ السُجُودِ دُونَهُمَا اور دونوں ہاتھوں کا رکھنا اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا سنت ہے ہمارے نزدیک لِتَحَقُقِ سُجُودِ دُونَهُمَا بَوَجَئَدْ پائے جانے سجدے کے ان دونوں کے بغیر اسی کیونکہ ان دونوں کے بغیر بھی سجدہ پایا جاتا ہے ان کے بغیر بھی سجدہ ہو سکتا ہے بھئے ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور سجدہ کس چیز کا نام ہے بعض چہرے کو زمین پر رکھنے کا نام ہے اور اس میں صرف ناک پر اکتفا کر لیا جائے تو بھی کافی صرف پیشانی پر اکتفا کر لیا جائے تو بھی کافی ہے اور یہ ہاتھوں اور گھٹنوں کا رکھنا یہ ہمارے نزدیک سنت ہے اس لیے کیونکہ ان دونوں کے رکھے بغیر بھی سجدہ ہو سکتا ہے ان دونوں کے رکھے بغیر بھی بھئی کس طرح بھئی آپ سجدہ میں جائیں اور دونوں ہاتھ زمین پر نہ لگائیں ہو سکتا ہے یا نہیں سجدہ میں جائیں اور دونوں ہاتھ زمین پر نہ لگنے دیں آپ سیدھا بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر گھٹنے زمین پر ہیں اور آپ سیدھا پیشانی زمین پر رکھ دیتے ہیں تو سجدہ ہوا بغیر ہاتھ رکھے گی اور اسی طرح گھٹنے زمین پر نہ لگنے دیں اور ہاتھ رکھتے ہوئے پیشانی رکھ دیں ہاتھ رکھ لیں لیکن گھٹنے نہ رکھیں اور پیشانی تو ہو سکتا ہے یا نہیں تو معلوم ہوا گھٹنے اور ہاتھ رکھے بغیر بھی سجدہ ہو سکتا ہے گھٹنے اور ہاتھ رکھے بغیر بھی سجدہ اور ہمیں بھی حکم کس چیز کا دیا گیا ہے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ان دونوں کے بغیر بھی سجدہ ہو سکتا ہے جب ان دونوں کے بغیر سجدہ ہو سکتا ہے تو ان دونوں کا سجدے میں رکھنا فرض بھی نہیں ہے یہ سنت ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئی لتحقق سجود دونہما بوجہ سجدے کے پائے جانے کے دونہما ان دونوں کے بغیر بھی کن دونوں کے بغیر ہاتھ اور گھٹنوں کو رکھے بغیر بھی وَأَمَّا وَضْعُ الْقَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِي وَرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ فَرِيزَةٌ فِي السجود اور باقی قدموں کا رکھنا جو ہے تو امام قدوری رحم اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ فرض ہے سجدے میں دونوں قدموں کا زمین پر لگے ہونا یہ کیا ہے فرض ہے سجدے کے اندر فرض ہے تو یاد رکھیں اس میں خصوصاً احتیار کی ضرورت ہے بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں اور ادھر وہ سجدے میں جاتے ہیں ادھر دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں حالانکہ ان کا زمین پر لگے ہونا ضروری ہے پاؤں کی انگلیاں کیا ہوں زمین پر لگیں تو اگر پورے سجدے کے اندر ہی دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو اس کا سجدہ ہی نہ ہوا کیونکہ یہ فرض ہے سجدے میں اور جب سجدہ ہی نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی کیونکہ سجدہ تو فرض تھا ہاں اور اگر پورے سجدے میں ایک لمحے کے لیے بھی پاؤں زمین پر لگ گئے تو پھر سجدہ پایا گیا اور جب سجدہ پایا گیا تو فرض ادا ہو گیا فرض ادا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئے فین سجدہ علا قور عمامتی ہی او فاضل صوبہ جازہ پس اگر سجدہ کر لیا علا قور عمامتی ہی اپنی پگڑی کے بل پر قور قور عمامہ بھئی پگڑی کا بل یہ جو پگڑی سر پر لپیٹتے ہوئے یہ جو ایک چکر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قور قور بھئی یعنی ایک بل ہے جو ایک پیچ ہے پگڑی کا تو بھئی ایک شخص اگر پگڑی کے پیچ پر سجدہ کرتا ہے یعنی پگڑی ماتھے پر آ گئی ہے اب سجدہ کرتا ہے تو ماتھا زمین پر نہیں لگتا بلکہ کیا لگتی ہے پگڑی زمین پر لگ رہی ہے تو کیا اس سے سجدہ ہو جائے گا تو بتلایا ہاں بھئی اس سے بھی سجدہ ہو جائے گا فین سجدہ علا قور عمامتی ہی پس اگر سجدہ کیا اپنی پگڑی کے بل پر یا اپنے زائد کپڑے پر جازہ تو یہ بھی جائد بھئی زائد کپڑے پر کوئی مثلا چادر وغیرہ ہے اور سجدہ کرتے ہوئے وہ پیشانی کے سامنے آ گئی تو سجدہ اسی کپڑے پر ہو گیا جو اس نے پہنا ہوا ہے چادر آڑی ہوئی ہے چادر ہے یا کوئی کپڑا ہے وہ اس نے یا رومال ہے تو وہ سجدہ کس پر ہوا اسی کپڑے پر ہو گیا جس کو اس نے اوڑا ہوا ہے پہنا ہوا ہے تو کیا ایسا جائز ہے اس سے سجدہ ہو جائے گا صاحبِ قدوری کیا فرما رہے ہیں جائز ہے بھئی ہو جائے گا تو کہتے ہیں اگر اپنے پگڑی کے پیچ پر سجدہ کیا یا اپنے زائد کپڑے پر جازہ تو یہ جائز ہے لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ کرتے تھے سجدہ فرماتے تھے اپنی پگڑی کے پیچ پر اپنی پگڑی کے بل پر وَيُّ رُوَا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی ایک ہی کپڑے میں جن ایک ہی چادر تھی بڑی چادر اس میں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی یَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرُضِ وَبَرْدَحَا اور بچتے تھے اس کے زائد حصے کے ذریعے اس چادر کے زائد حصے کے ذریعے بچتے تھے حضور علیہ السلام کس چیز سے حَرَّ الْأَرْضِ زمین کی حرارت سے اس کی گرمی سے وَبَرْدَحَا اور زمین کی تھندک سے تو اسی پر سجدہ فرما لیتے تھے ایک زمین زیادہ گرم ہوتی یا زیادہ تھنڈی ہوتی وَيُبْدِي زَبْعَيْهِ اور نماز پڑھنے والا ظاہر کرے گا زَبْعَيْهِ اپنے دونوں بازو زَبْعُن کہتے ہیں بازو کو بازو یہ بازو کا جو کندے سے لے کر کوہنی تک حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں زَبْعُن وَيُبْدِي زَبْعَيْهِ اور نماز پڑھنے والا کیا کرے گا اپنے دونوں بازو کھلا رکھے گا بدن سے دور رکھے گا کھلا رکھے گا لِقَوْلِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام اس قول کے وَيَبْدِي زَبْعَيْكَ وَيَبْدِي زَبْعَيْكَ عبدہ یبدی سے عمر ہے عبدی اور ظاہر کر زَبْعَيْكَ اپنے اپنے دونوں بازو کو اپنے دونوں بازو کو ظاہر کر یعنی ان کو کھلا رکھو پہلوں کے ساتھ ملا کر نہ رکھو اپنے بھئی پہلوں کے ساتھ بلکہ کھلا رکھو وَيُرْوَ اور یہ روایت کیا گیا ہے وَعَبِدَّ وَعَبِدَّ بھئی انہوں نے کیا روایت کی یہ حدیث جو ہے وَعَبْدِي زَبْعَيْكَ اور اپنے دونوں بازو کیا کرو ظاہر کرو اپنے دونوں اسی میں عبدی کے بجائے باگ علماء نے کیا روایت کیا ہے عبد عبد مِنَ الْعِبْدَاد یہ کس سے ہے عبداد پہلا تو عبدی وہ تو تھا عبدی عبداء سے اور عبدہ ہو تو یہ عبدی عبدادن سے ہے بھئی وَعَبِدَّ مِنَ الْعِبْدَاد اور عبدہ بھی روایت کیا گیا ہے جو عبداد اس مصدر سے ہے وَهُوَ المَدُو اور وہ کسے کہتے ہیں مَدْ لمبا کرنا مَدْ کا کیا معنی عبداد کا معنی ہے لمبا کرنا تو اس صورت میں کیا معنی ہوگا حدیث کا وَعَبِدَّ ذَبْعِكَ اور اپنے بازو لمبے کرو اپنے بازو اپنے بازو لمبے کرو مراد وہی ہے ظاہر کرو یعنی اپنے بدن سے جدا کرو ان کو بھئی وَالْأَوَّلُ مِنَ الْعِبْدَائِ اور اول جو لفظ آیا جو ہم نے ذکر کیا وہ کیا کس سے تھا عبداء سے تھا وَهُوَ الْعِظْحَارِ اور عبداء کا کسے کہتے ہیں عظہر ظاہر کرنے کو کہتے ہیں تو یاد رکھئے یہ مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے وہ کیا کرے گا اپنے بازو جو ہے اپنے پہلوں سے جدا رکھے گا خوب کھول کر خوب کھول کر وَيُجَافِ بَطْنَهُ عَنْفَخِزَيْهِ اور جدا کرے اپنے پیٹ کو عَنْفَخِزَيْهِ اپنی رانوں سے پیٹ کو بھی کیا کرے انسان رانوں سے جدا رکھے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ اِذَا سَجَدَ جَافَا حَتَّا اَنَّ بَهْمَتَ لَوْ اَرَادَتْ انْتَ مُرَّ بَيْنَ کیونکہ حضور علیہ السلام جب سجدہ فرماتے تھے جا فا تو کیا کرتے تھے دور کرتے تھے یعنی اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے حَتَّا أَنَّ بَهْمَتَن بَهْمَتُ ان کہتے ہیں بھیڑ بکری کے چھوٹے بچے کو یہاں تک کہ اگر کوئی بھیڑ بکری کا چھوٹا بچہ لَوْ اَرَادَتْ اگر وہ ارادہ کرتا انْتَ مُرَّ بَيْنَ یادئی ہی کہ وہ گزرے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے بیچ میں سے لَمَرْ رَتْ تو وہ گزر جاتا اگر کوئی چھوٹا بیڑ بکری کا بچہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے بیچ میں سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا یعنی اتنا حضور علیہ السلام بدن کو کھول کر رکھتے تھے اور مراد کیا ہے یہ حدیث میں آیا کہ اگر وہ ارادہ کرتا حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے بیچ میں سے گزر جانے کا مراد ہے مراد ہے پیٹ کے نیچے سے نکلنے کا کیا مراد ہے پیٹ یعنی حضور علیہ السلام اس طرح ہاتھوں کو کھول کر رکھتے اور اتنا پیٹ کو رانوں سے جدہ رکھتے بدن کو اتنا کھلا رکھتے سجدے کے اندر کہ اگر آپ کے پیٹ کے نیچے سے کوئی بکری کا چھوٹا بچہ گزرنا چاہتا تو وہ بھی گزر جاتا اتنا بدن کو کھول کر رکھتے تھے مانا سمجھ میں آیا بھئی یہ مانا ہے کہ اگر کوئی بھیڑ بطری کا بچہ ارادہ کرتا کہ وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے بیچ میں سے گزرے تو وہ گزر جاتا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِذَا کَانَ فِي صَفٍ لَا يُجَافِ قَعْ لَا يُعْزِيَ جَارَهُ اور کہا گیا ہے کہ جب صف کے اندر ہو انسان جماعت کے اندر صف کے اندر کھڑا ہو اور نمازی بھی ساتھ کھڑے ہیں تو لَا يُجَافِ اس وقت اس طرح نہ کرے دور نہ کرے ہاتھوں وغیرہ کو اس طرح دور نہ کرے قَعْ لَا يُعْزِيَ جَارَهُ تاکہ کہیں اپنے ساتھ والے کو تکلیف نہ دے کیونکہ جماعت کے اندر صف میں تو سارے ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب اگر اس طرح اپنے بدن کو کھولے گا بازوں کو بدیسم سے علیدہ کرے گا تو ساتھ والے کو تکلیف ہوگی اور دوسروں کو تکلیف دینے سے تو منع کیا گیا ہے بھئی اور یاد رکھئے بھئی جب سجدہ کرتے ہیں سجدہ تو کونیوں کو زمین سے اونچا رکھنا ہے بعض لوگ سجدہ کرتے ہوئے کونی سے ہتھیلی تک جو بازو کا حصہ ہے اس کو زمین پر بچھا دیتے ہیں یہ یاد رکھئے یہ عورتوں کی نماز کا طریقہ ہے مردوں کے لئے ہاتھوں کو بدن کو کھلا رکھنا ضروری ہے اونچا رکھے ہاں کونیوں کو زمین سے اگر مرد اس طرح کرتا ہے تو یہ اس کے لئے مکروح تحریمی ہے کونیوں تک کے حصے کو زمین پر بچھانا کیا ہے مکروح تحریمی ہے بھئی ہاں عورت جو ہے وہ وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھے گی سمیٹ کر سجدے کے اندر اور تو ہاتھوں کو یہ جو ہے زمین پر بچھائے گی بدن کے ساتھ ملا کر رکھے گی پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر رکھے گی کیونکہ اس میں اس کے لئے پردہ زیادہ ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے گی اس طریقے سے سجدہ دا کرے گی اور مرد بدن کو خوب کھول کر بئی وَيُوَجِّهُ اَفَابِ عَرِجْ لَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَتِ اور متوجہ کرے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو نَحْوَ الْقِبْلَتِ قِبْلے کی جانب بھئی سجدے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے سجدے کے اندر قدموں کو زمین پر ہی رکھنا ہے اور اس طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ جس قدر ہو سکے پاؤں کی انگلیوں کا رخ کی طرف ہو قبلے کی طرف ہو لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ سَلَام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ اذا سجد المومن جب مومن سجدہ کرتا ہے سجد کل عز منہ تو اس کا ہر عز جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے فَلْيُوَجِّهْ مِنْ اَعْضَائِهِ یہاں حدیث یہاں تک ہے بس بھئی اذا سجد المومن سجد کل عز منہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہر عز کیا کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمارے ہیں فَلْيُوَجِّهْ مِنْ اَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَسْتَطَعَا تو اس نماز پڑھنے والے کو متوجہ کرنا چاہیے اپنے آزا کو قبلے کی طرف جس قدر وہ استطاعت رکھے تو سجدے میں بھی دونوں پاؤں ذرا دبا کر زمین پر رکھے تاکہ انگلیاں تھوڑی مڑ کر ان کا رکھ کی طرف ہو جائے قبلے کی طرف ہو جائے وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى سَلَاسًا اور کہے اپنے سرسے میں سبحان ربیَ الْعَالَى تین مرتبہ وَذَلِكَ عَدْنَاهُ اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے کم سے کم بھئی یہاں لفظ بار بار آ رہا ہے سجود کا لفظ میں نے آپ کو بتلایا سجود سے جمع نہ سمجھ لینا کہ یہ جمع ہے بلکہ عربی زبان میں سجدے کو کیا کہتے ہیں سجود کہتے ہیں تو وہ کہے اپنے سجدے میں سبحان ربیَ الْعَالَى تین مرتبہ اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے یعنی ادنا کمال جمع ہے یعنی جمع کے کامل ہونے کی یہ ادنا مقدار ہے کیونکہ جمع کا بھی اطلاع کم از کم کتنے پر ہوتا ہے تین پر ہوتا ہے یا تین سے زیادہ پر تو کم از کم تین دفعہ تسبیحات پڑے اور یہ یاد رکھنا رکو کے اندر بھی ذکر ہوا تھا کہ تین مرتبہ سبحان ربیَ الْعَظِم کہے گا اور یہ ادنا مقدار ہے سجدے میں بھی ذکر ہوا کہ تین دفعہ سبحان ربیَ الْعَالَى پڑے گا اور یہ ادنا مقدار ہے تو یہ کم سے کم مقدار ہے ادنا مقدار اور علماء لکھتے ہیں کہ پانچ مرتبہ پڑے یہ متوسط مقدار ہے پانچ مرتبہ پڑنا متوسط مقدار ہے اور سات مرتبہ یہ تسبیحات پڑنا یہ کامل مقدار ہے کسنا کامل مقدار کیا ہے سات مرتبہ پڑے سات مرتبہ بعضوں نے لکھا دس مرتبہ پڑے یہ ہے کامل مقدار دس مرتبہ لیکن بہرحال یہ انسان جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اگر جماعت کے اندر ہے جماعت کروا رہا ہے اور امام ہے تو پھر اس کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے مختصر نماز پڑھانی چاہیے پھر لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے کیونکہ مختلیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی ضائف ہوتے ہیں کوئی بیمار ہوتے ہیں وغیرہ تو یہ نہ ہو لوگ جو ہیں اس سے تنگ آ جائیں بھئی تو کہتے ہیں وَزَالِكَدْنَاهُ اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سَلَا سَلَا سَمْ وَذَالِكَ اَدْنَاهُ بَوَجَهُ حُزُورَ علیہ السلام کے اس قول کے کہ جب کوئی سجدہ کرے تم میں سے کوئی ایک تو سے چاہیے کہ کہے وہ اپنے سجدے میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى تِين مَرْتَبَى وَذَالِكَ اَدْنَاهُ اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے اَدْنَا کَمَالِ الجَمْعِ تحب یہ ہے کہ وہ زیادہ کرے تین پر یعنی تین سے زیادہ تسبیحات پڑھنا مستحب ہے رکوع اور سجدے میں بعد اَنیا خُطِمَ بِالْوِتْرِ بعد اس کے کہ جب وہ ختم کرے اس کو تاق پر ویتر کہتے ہیں تاق کو یعنی تاق مقدار پر ختم کرتے ہوئے تین سے زائد تسبیحات کہنا مستحب ہے تو تین سے زائد کہے اور تاق عدد ہونا چاہیے تو مثلا کتنی کہلے پانچ کہلے یا کتنی کہلے سات کہلے یا اسی طرح نو بھئی تو یہ معنی ہے کہ بعد اس کے کہ وہ ختم کرے اس کو تاق عدد پر لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ يَقْتِمُ بِالْوِتْرِ اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام بھی تاق عدد پر ختم فرماتے تھے وَإِنْ کَانَ اِمَامًا اور اگر وہ شخص امام ہے جو تصفیحات پڑھ رہا ہے امامت کروا رہا ہے تو لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهِي يُمِلُّ الْقَوْمَ حَتَّى لَا يُعَدِّيَ الْتَنفیرِ تو پھر وہ زیادہ نہ کرے ایسے طریقے پر کہ اکتا دے وہ لوگوں کو عَمَلَّ يُمِلُّ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اکتاہت میں ڈال دینا کسی کو اکتا دینا تو وہ ایسے طریقے پر زیادتی نہ کرے کہ وہ ان لوگوں کو اکتا دے لوگ اکتاہت میں پڑھ جائیں کہ اتنی لمبی جماعت کروا رہا ہے حَتَّى لَا يُعَدِّيَ الْتَنفیرِ تاکہ کہیں پہنچا نہ دے تنفیر تک نفرت انگیزی تک نفرت نہ پھیلنے لگے لوگوں میں وہ جماعت میں آنا ہی نہ چھوڑ دیں کہ اتنی لمبی جماعت کرواتا ہے سورة سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے حَتَّى لَا يُعَدِّيَ الْتَنفیرِ تاکہ کہیں یہ تنفیر تک یعنی نفرت تک نہ پہنچا دے سُمَّ تَصْبِحَاتُ الرُّقُعِ وَسُجُودِ سُنَّتُ پھر یہ رُقوع و سجدے کی تسبیحات جو ہیں وہ سنت ہیں یاد رکھئے یہ تسبیحات رُقوع و سجدے میں جو ہیں سنت ہیں لہٰذا ایک شخص ایک بھی تسبیح نہیں پڑتا رُقوع و سجدہ کرتا ہے تسبیح ایک بھی نہیں پڑتا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی اگر کہ اس نے برا عمل کیا سنت کو چھوڑ دیا لیکن بہرحال یہ واجب یا فرض نہیں تو نماز یعنی اس کی ہو جائے گی بھئی کہتے ہیں یہ سنت ہیں لَأَنَّ النَّفْسَ تَنَاوْلَهُمَا دُونَ تَسْبِحَاتِهِمَا اس لئے کیونکہ نس جو ہے وہ ان دونوں کو تو شامل ہے نہ کہ ان دونوں کی تسبیحات کو نس کے اندر رُقوع و سجدے کا ذکر تو آیا ہے تسبیحات کو وہ شامل نہیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَرْقَعُوا وَسْجُدُوا رُقوع و سجدہ کرنے کا حکم ہے تو رُقوع و سجدے کو تو نس شامل ہوئی اس کا حکم ہے تسبیحات کا ذکر اس میں نہیں لہذا اس لئے وہ فرض نہیں وہ سنت ہیں فَلَا يُزَادُ عَلَنْ نَسِ تو نس پر زیادتی نہیں کی جائے گی یعنی ان کو فرض قرار نہیں دیا جائے گا وَالْمَرْأَتُ تَنْخَفِضُ فِي سُجُودِهَا دیکھیں میں نے کہا تھا یہ مرد کے سجدے کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ بدن کو کھول کر رکھے گا عورت کا حکم وہ خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمَرْأَتُ تَنْخَفِضُ فِي سُجُودِهَا اور عورت اپنے آپ کو پست رکھے گی یعنی جھکا کر رکھے گی فی سجودِهَا اپنے سجدے میں وَتَلْزَقُبَتْنَهَا بِفَخِضَئِهَا اور ملائے گی اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ لِأَنَّ ذَالِكَ اَسْتَرُ لَهَا اسی کیونکہ یہ اس میں اس کے لئے زیادہ سطر ہے اس میں زیادہ پردہ ہے اس کا قَالَ سُمَّيَرْ فَعُرَأَسَهُ وَيُقَبِّرُ لِمَا رَوَئِنَا پھر نماز پڑھنے والا وہ اٹھائے گا اپنے سر کو اور تکبیر کہے گا لِمَا رَوَئِنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی اپنے سر کو اٹھائے گا اور تکبیر کہے گا تکبیر کیوں کہے گا کیا وجہ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے اور وہ کیا کہ حضور علیہ السلام ہر اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر کہتے تھے بھئی فَعِذَتْ مَا أَنَّ جَالِسًا کَبْ بَرَوَا سَجَدَةً پھر جب اتمنان سے بیٹھ جائے تو تکبیر کہے اور سجدہ کرے یعنی دوسرا سجدہ کرے بھئی لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْعَعْرَابِي یہ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے جو کس میں آیا حدیث ہے عرابی کے اندہاتی کے ولی حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا سُمْ مَرْفَعْ رَأْسَقَ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا پھر اٹھا اپنے سر کو حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا یہاں تک کہ تو سیدھا بیٹھ جائے پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھا یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جائے وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِي جَالِسًا وَقَبَّرَ وَسَجَدَ اُخْرَ اَجْزَأَهُ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى اور اگر وہ سیدھا نہ ہوا سیدھا نہ بیٹھا وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِي جَالِسًا اور اگر وہ نماز پڑھنے والا سیدھا نہ بیٹھا وَقَبَّرَ وَسَجَدَ اُخْرَ اور تکبیر کہی اور دوسرہ سجدہ کر لیا یعنی پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھا نہیں بیٹھا تھوڑا سا اوپر اٹھا اور پھر دوسرے تکبیر کہ کے دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اَجْزَأَهُ عِنْدَ بِحَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ کے نزدیک یہ کافی ہے وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ اور تحقیق ہم اس کو ذکر کر چکے اس کو ہم کیا کر چکے بھئی کہاں ذکر کیا تھا بھئی جہاں کل تومانینت کا ذکر آیا تھا تومانینت یعنی ارکان کو اعتمنان کے ساتھ ادا کرنا یاد رکھئے اس کو تعدیلِ ارکان بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تعدیلِ ارکان یعنی ارکان کو رکو سجدے وغیرہ کو جلسے کو اعتمنان سے ادا کرنا یہ کیا ہے تعدیلِ ارکان تو صاحب ایک ہدایہ فرما رہے ہیں ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں جہاں تعدیلِ ارکان کا ذکر آیا تھا وہاں ہم نے بتلایا تھا بھئی کہ تعدیلِ ارکان ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے تو لہٰذا یہاں بھی اگرچہ اس نے جلسہ کیا ہے اور پوری طرح بیٹھا ہی نہیں پھر فوراں دوسرے سجدے میں چلا گیا تو دیکھو یہاں تمانینت نہیں پائی گئی اتمنان کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان وہ بیٹھا نہیں تعدیلِ ارکان نہیں لیکن پھر بھی کافی ہو جائے گا بحث پیچھے گزر چکی وَتَقَلَّمُ فِي مِقْدَارِ الرَّفْعِ اور علماء نے کلام کیا ہے فقہانے فِي مِقْدَارِ الرَّفْعِ سر اٹھانے کی مِقْدَار میں کہ کتنا سر اٹھا لے گا سجدے سے اور پھر دوسرے میں چلا جائے تو دوسرا سجدہ ہو جائے گا دوسرا سجدہ یعنی کتنا پہلے سجدے سے کتنا اٹھنا ضروری ہے پھر دوسرا سجدہ ہوگا تو مختلف قوال ہیں بعض نے لکھا کہ تھوڑا سا بس پیشانی زمین سے اٹھا لے چہرہ زمین سے اٹھا لے پھر رکھ دے تو بس یہ کافی ہو جائے گا یہ کافی ہو جائے لیکن صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَالْأَصَحُ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّهُ اِذَا كَانِ الَسْسُجُودِ اَقْرَبُ لاَيَجُوزُ اگر اس طور پر تھا کہ وہ سجدے کے زیادہ قریب تھا تو لاَيَجُوزُ پھر جائز نہیں بھئی ایک آدمی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے پہلے سجدے سے وہ سر اٹھاتا ہے تو اب دیکھا جائے گا کتنا ساریس نے سجدے سے اٹھایا بیٹھنے کے زیادہ قریب آیا یا سجدے کے زیادہ قریب تھا وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا یا اگر سجدے کے زیادہ قریب تھا یعنی تھوڑا سے اٹھا پھر سجدے میں چلا گیا تو یہ تو سجدے کے زیادہ قریب تھا تو لہٰذا اس کو دوسرا سجدہ شمار ہی نہیں کریں گے یوں سمجھیں کہ ابھی وہ پہلا ہی سجدہ ہے اور دوسرا سجدہ تو فرض تھا لہذا اس کا دوسرا سجدہ نہ ہوا اور جس کا دوسرا سجدہ نہیں اس کی نماز بھی نہیں اور اگر وہ شخص اتنا اٹھا ہے کہ بیٹھنے کے قریب تک پہنچ گیا بیٹھا تو نہیں پوری طرح لیکن بیٹھنے کے قریب پہنچ گیا پھر واپس چلا گیا تو اس صورت میں ہم کہیں گے دوسرا سجدہ پایا گیا بھئی صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کیسا قول یہ ہے کہ اگر وہ سجدے کے زیادہ قریب ہوا تو پھر جائز نہیں لئنہو یعدو ساجدن اس لیے کیونکہ اس کو سجدہ کرنے والا ہی شمار کیا جائے گا یوں سمجھے جائے گا ابھی سجدے میں ہی ہیں پہلا ہی سجدہ چل رہا ہے اور اگر وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا جائزا تو پھر یہ جائز ہو جائے گا یعنی دوسرا سجدہ کافی ہو جائے گا دوسرا سجدہ درست ہو جائے گا لئنہو یعدو جالیسن اس لیے کیونکہ اس کو بیٹھا ہوا شمار کیا جائے گا فتحقق ثانیتو تو دوسرا سجدہ بھی متحقق ہو جائے گا وہ پایا جائے گا تو لہٰذا اس کی نماز کیا ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی فَإِذَتْ مَأَنَّ سَاجِدًا كَبْبَرَ پھر جب اتمنان سے سجدہ کر لے دوسرا سجدہ كَبْبَرَ تو تکبیر کہے گا وَقَدْ ذَكَرْنَا تحقیق ہم اس کو ذکر کر چکے یعنی دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی کیا کہے گا تحقیق کہے گا اور ہم اس کو ذکر کر چکے کہ حضور علیہ السلام ہر اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر کہتے تھے تو تکبیر کہے گا وَسْتَوَا قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَئِهِ اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا عَلَى صُدُورِ قَدَمَئِهِ اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر یعنی جو پاؤں کا پنجہ ہے اس پر اٹھتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی یہ معنی ہے وَسْتَوَا قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَئِهِ اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا پاؤں کے اگلے حصے پر یعنی پنجوں پر بل وَلَا يَقْعُدُو اور بیٹھے گا نہیں وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَئِهِ اور نہ رکھے گا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر دونوں ہاتھ زمین پر بھی نہیں رکھے گا سجدے سے جب اٹھ رہے ہیں دوسرا سجدہ کر لیا دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں تو اٹھتے ہوئے سیدھا اٹھنا ہے اب جلسہ نہیں کرنا اب بیٹھنا نہیں جبکہ آگے ذکر آئے گا امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دوسرے سجدے سے اٹھ کر سیدھا کھڑا نہیں ہوگا بلکہ سجدے سے سر اٹھا کر پہلے بیٹھ جائے تھوڑا سا بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو جائے سمجھ میں آیا بھئی پھر کھڑا ہو جائے اور نیز کھڑا ہوتے ہوئے ہاتھ زمین پر نہیں رکھیں گے مسنون طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ زمین پر یعنی ہاتھوں کا سہارہ لیتے ہوئے زمین پر سہارہ لیتے ہوئے نہیں کھڑے ہونا بلکہ گھٹنوں پر سہارہ لیتے ہوئے کھڑا ہوگا سجدے سے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اب کھڑے ہونا ہے تو گھٹنوں پر سہارہ لیتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انسان کیا کرے کھڑا ہو جائے یہ معنی ہے وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَئِهِ بِيَدَئِهِ عَلَى الْأَرْضِ اور نہ رکھے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجْلِسُ جَلْسَتًا خَفِیفَتًا اور امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائے جلستا خفیفتا تھوڑا سا یعنی سیدھا نہ کھڑا ہو تھوڑا سا جلسہ کر لے سُمَّ يَنْحَزُ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اٹھے وہ اٹھے وہ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے زمین پر سہارہ لیتے ہوئے یعنی دونوں چیزوں میں امام شافر رحم اللہ اقتلاح فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اٹھتے ہوئے ہاتھ کس پر رکھنے ہیں زمین پر رکھنے ہیں اس کا سہارہ لیتے ہوئے کھڑے ہونا ہے ہم کیا کہتے ہیں کس پر ہاتھ رکھیں گے بھڑنوں پر ہاتھ رکھیں گے نیز وہ فرماتے ہیں کہ خفیف سا جلسہ بھی کیا جائے گا کھڑے ہونے سے پہلے ہم کہتے ہیں جلسہ بھی نہیں کیا جائے گا دلیل ان کی لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَ دَعْلِهِ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے حدیث ابی حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی علیہ السلام کانا ينہذ فی الصلاة علی صدور قدمئی حضور 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 حرائرہ رضی اللہ تعالی کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وہ اٹھتے تھے نماز میں علی صدور قدمئی کس پر اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر یعنی پنجوں پر بھئی کس پر پنجوں پر وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُنْ عَلَى حَالَتِ الْكِبْرِ اور وہ حدیث جس کو روایت کیا انہوں نے وہ محمول ہے بڑھاپے کی حالت پر یعنی ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عام معمول جو تھا وہ اسی طرح تھا کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ بھی زمین پر نہیں رکھتے تھے اور جلسہ بھی نہیں کرتے تھے اور جو روایت میں آیا ہے بعض روایتوں میں تو وہ بڑھاپے پر محمول ہے کہ جب حضور علیہ السلام جب عمر زیادہ ہو گئے اور بدن کچھ بوجھل ہو گیا وزنی ہو گیا تو اب آپ کے لئے ویسے کھڑا ہونا مشکل ہوتا تو آپ کس طرح سہارہ لیتے ہیں ہاتھ کہاں رکھتے تھے زمین پر رکھتے تھے اور سجدے سے فوراں سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر تھوڑا سا جلسہ خفیف سا جلسہ کرتے بیٹھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے یہ معنی ہے وَمَا رَوَاهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْكِبْرِ اور وہ حدیث جس کو انہوں نے امام شافی رحملہ نے روایت کیا وہ محمول ہے بڑھاپے کی حالت پر وَلِئَنَّ دوسری عقلی دلیل کہ بیٹھنے کے نہیں سیدھا کھڑے ہوں گے کہتے ہیں اس لیے وَلِئَنَّ هَذِهِ قَادَتُ اِسْتِرَاحَةٍ اس لیے کیونکہ یہ استراحت کا بیٹھنا ہے استراحت آرام کے لیے بیٹھنا ہے کس لیے سجدے سے سیدھا کھڑے ہوں گے یہ بیٹھنا قادہ استراحت ہے جلسہ استراحت ہے اتمنان سے تاکہ کھڑا ہو سکے تو یہ استراحت کا جلسہ ہے وَصَّلَا تُمَّا وُزِعَتْ لَهَا اور نماز وہ استراحت کے لیے وضع نہیں کی گئی استراحت کے لیے مقرار نہیں کی گئی لہذا اس لیے بھی یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے نماز میں تو یہ عقلی دلیل بھی ذکر کر دی دلیل سمجھ میں آگئی تو بہرحال یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں حضور علیہ السلام کا عام معمول تو یہی تھا کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے جلسہ نہیں فرماتے تھے لیکن جب عمر بڑھ گئی تو پھر آپ خفیف سا جلسہ فرماتے تھے اور پھر کھڑے ہوتے تھے لیکن چونکہ یہ عامل تھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے آپ کے ایک ایک عامل کی بھی حفاظت فرمالی قیامت تک کے لیے چنانچہ کچھ لوگوں آپ کے ایک عامل کو اپنائے ہوئے ہیں تو کچھ آپ کی دوسری سنت کو اپنائے ہوئے ہیں تو یہ سب کیا ہے جنت کی طرف جانے والے راستے ہیں بھئی یہ سب حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں بھئی سمجھ میں آیا یہ ہیں فقہہ اکرام دیکھ اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہو ان فقہہ اکرام پر بھئی اس طرح ایک ایک سنت کو انہوں نے محفوظ کر لیا اور آج چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور دین بیعین ہی اسی شکل میں موجود ہے جس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور چودہ سو سال سے زیادہ گزر گئے کوئی معمولی مدت نہیں ہے آپ کسی کو ایک عمل سکھائیں پندرہ دن بعد آپ دیکھیں گے وہ عمل جا کر دیکھیں وہ بدکچ نہ کچھ اس میں تبدیلی آ چکی ہوگی ایک مہینے میں آپ دیکھ لیں گے پتہ نہیں کیا سے کیا صورت بدل جاتی ہے چیزوں کی اور یہ فقہہ اکرام کا کمال ہے چودہ سو سال گزر گئے اور اسی طرح دین محفوظ ہے یہ سب فقہہ علماء محدثین ان سب کی محنتیں ہیں اور اس میں بھی پھر یاد رکھو احناف پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ فلان حدیث میں یوں آتا ہے تم یوں کرتے ہو فلان حدیث میں یوں آتا ہے تم یوں کرتے ہو یاد رکھئے احناف کے پاس ہر مسئلے کے اندر دلائل کے انبار موجود ہیں پہاڑ کی طرح مضبوط دلیلیں ہیں بھئی پہاڑ کی طرح مضبوط دلیلیں سمجھ میں ہے لیکن شرط یہ ہے اس کے لئے کوئی صاحب مطالعہ چاہیے وہ دیکھے کیا ہمارے فقہہ نے کیا حدیث ذکر کی ہیں کیا دلائل دیئے ہیں بھئی سمجھ میں ہے اور میں نے بتایا احناف کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب حدیثوں پر عمل ہو جائے کوئی ایسی صورت نکلے کہ سب پر کیا ہو جائے جہاں صورت ہی نہیں ہوتی وہاں مجبوراں چھوڑنا پڑتا ہے ایک راستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے سمجھنا تو ایک راستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور ایک راستے کو لیکن ہمارے پر قرآن سے بھی دلائل احادیث سے بھی دلائل اجماع وغیرہ سے بھی دلائل اور اسی طرح قیاس سے بھی دلائل تو قیاس وغیرہ کی طرف تو ہم تب جاتے ہیں جب ضرورت ضرورت بے انتہا ضرورت پڑ جائے ویسے ہم قیاس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں بھئی تو یہ تو یہ دین یہاں تک اسی اور پھر یاد رکھئے صحابہ کا واسطہ بڑا ضروری ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے حدیث کے اندر یہ آیا ہے احناف اس طرح کیوں نہیں کرتے بھئی دیکھئے ہمیں صحابہ کو بھی مدن نظر رکھنا ہے حضور علیہ السلام پر تیئیس سال کے عرصے میں یہ پورا دین اترا ہے یہ پورا قرآن اترا ہے احکامات نازل ہوئے ہیں تو احکام میں تبدیلی آتی رہی ہے جیسے افتداء میں شراب حلال تھی اور پھر کیا ہوئی حرام اب اگر وہ صرف افتداء والے حکم کو کوئی لے لے تو کوئی اس کو تسلیم کرے گا کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ تو افتداء میں حلال تھی بعد میں کیا کر دی گئی حرام تو آخری حکم کا اعتبار ہوتا ہے آخر میں کیا کیا گیا بھئی تو اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آخری فعل کو لیں یعنی آخری فعل اور جو کسی عذر وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو بھئی آخری فعل پر عمل کیا جائے آخری احکامات پر عمل کیا جائے اور پھر صحابہ کا واسطہ بڑا ضروری بھئی صحابہ نے حضور علیہ السلام سے سیکھا تو ان کو بھی پتا تھا یہ احکام بدل رہے ہیں اب حکم یوں ہوا اب یوں ہوا تو اب جو آخری حالت معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب صحابہ عمل کر رہے ہیں معلوم ہوا یہ حضور علیہ السلام کا آخری بتلایا ہوا طریقہ ہے اس پر یہ چل رہے ہیں پھر خصوصا خلفاء راشدین بھئی خصوصا کون خلفاء راشدین بھئی وہ ایک عمل کر رہے ہیں ان کی تو ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزری ہے وہ ایک عمل نہیں کر رہے حدیث میں ایک عمل آ رہا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ اس عمل کو نہیں کر رہے معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی یہ حکم بدل چکا یہ حکم کیا ہے بدل چکا ہے بہت سی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ حدیث میں آپ کو ان کا ذکر ملے گا لیکن آپ دیکھتے ہیں تو خلفاء راشدین اس پر عمل نہیں کر رہے یہ کتنی واضح دلیل ہے کہ معلوم ہوا یہ عمل کیا ہے یہ بدل چکا حضور علیہ السلام نے اس طرح کیا ہے لیکن پھر آخر میں اس کو کیا کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے وہ آخری طریقہ آپ کا یہ نہیں آخری طریقہ وہ ہے جس پر کون عمل کر رہے ہیں خلفاء راشدین کیونکہ خلفاء راشدین وہ حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے سے ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی ادھر ادھر ہلنا پسند نہیں کر سکتے سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا احناف پر یہ اعتراض کرنا کہ حدیث میں یہ آیا ہے اور آپ یہ عمل نہیں کرتے تو وہاں جہاں بہت سے جوابات دیے جاتے ہیں وہاں ایک یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ خلفاء راشدین کا یہ عمل نہیں ہے معلوم ہوا اس حدیث کے اندر یا تو کوئی تعویل وغیرہ ہے یا یہ پہلے والا حکم ہے جو بعد میں کیا کر دیا گیا منسوخ کر دیا گیا یا اسی طرح یہ بھی تلیوز ذکر کی جاتی ہے کہ احناف پکاداتا آپ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ حدیث کس صحابی کی ہے صحابی کا نام ذکر ہوتا ہے حدیث میں فلان کی ہے ہم کہتے ہیں ان کا اپنا عمل دیکھو وہ اس حدیث کے خلاف ہے جو روایت کرنے والا ہے وہ حدیث کو روایت کر رہا ہے لیکن عمل حدیث کے خلاف ہے معلوم ہوا خود اس صحابی کے نرزدیک بھی یہ حکم بدل چکا ہے حدیث تو انہوں نے نقل کر دی ہے لیکن ان کو علم ہے کہ حکم بدل چکا ہے اسی لئے اس پر خود عمل نہیں کر رہے سورت سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی تو یہ سب کی محنتیں ہیں اور یہ ان باتوں کو فقہا ہی صحیح طور پر دین کے معنی کو محدثین نے احادیث روایت کی اور فقہا نے دین کے معنی کو سمجھا تو دونوں طبقے ضروری دین کی حفاظت کے لئے سمجھ میں آیا تو حدیث کے معنی کیا ہیں وہ معنی فقہا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اور حدیث کو روایت کیا اور محفوظ اور حفاظت کر کے آگے نقل کیا وہ کام محدثین سے بہتر کسی نے نہیں کیا تو یہ سب سب جو ہیں یہ مبارک لوگ ہیں اور انہوں نے اسی طرح دین کو ہم تک پہنچایا ہے اللہ ان سب کے کروڑ ہا درجات بلند فرمائے بہی چھلئے بس بے حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام